نمسکار دوستوں، بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں، آج کی جو گھٹنا آپ سبھی کی جیون کال میں بیٹنے والا ہے دوستوں یہ گھٹنا کوئی ایسی ویسی گھٹنا نہیں ہے جی ہاں دوستوں پورے پانچ سو سال بعد بنا ہے ایسا بھینکر شبھ یوگ جو کہ دوستوں، اب آپ کو یہی یوگ بنا دے گا کرم کی اربن کے مالک جی ہاں دوستوں، راتوں رات آپ مالا مال بن جائیں گے اب آپ کا قسمت ہزار گناہ تیز چمکنے والا ہے جی ہاں دوستوں، ایسا یوگ دوستوں ہر کسی کے جیون کال میں نہیں ہوتا ہے دوستوں، ان کے جیون کال میں ایسا یوگ بنتا ہے جو دوستوں قسمت کا بلوان ہوتا ہے جی ہاں دوستوں، بھگوان کا پریمی ہوتا ہے بھگوان صرف اسی انسان کو چنتے ہیں جو دوستوں ان کے لائک ہو، ان کے کرموں کے لائک ہو جی ہاں دوستوں اور اب آپ کی قسمت میں ایسی عدبت گھٹنا ہونے والا ہے جی ہاں دوستوں ایک بہت ہی بڑی دیوی شکتی آپ کے گھر میں اپنا پیر رکھ دیا ہے جی ہاں دوستوں اب ان کے شب پیر آپ کے گھر میں پڑھتے ہی دوستوں آپ کا جو قسمت چمکے گی جو بھاگ بدلے گا دوستوں وہ دیکھ کر ایک دم آپ کے جلنے والے دشمن پاگل ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں وہ ایک دم اچانک سے بدلاو کو دیکھ کر دوستوں ان کے شریر میں ایسی آگ نکلنے لگیں گے مانو کی دوستوں ان کا حالت ایک دم کتے جیسا ہو جائے گا جی ہاں دوستوں اب آپ کا دوستوں شروع ہو گیا قسمت کا اصلی کھیل اب یہ کھیل آپ کے غریبوں کو ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا جی ہاں دوستوں آپ کو یہ دوی شکتی جو سنکیت دیں گے دوستوں اس سنکیت کو آپ ایک دم بھول کر بھی نظر انداز مت کرنا کیونکہ دوستوں یہی وہ سنکیت ہے جو کی دوستوں آپ کو یہ دوی شکتی دینے والے ہیں دوستوں یہ شکتی نے آپ کو بہت سالوں سے آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں پرویش ہونا چاہ رہی ہے لیکن دوستوں اپنے کچھ اسے پچھلے سمیں گلتی کر دی تھی کہ دوستوں یہ دیوی شکتی آپ کے گھر آنا تو چاہتی تھی لیکن دوستوں آپ کے جو ویوہار تھا جو دوستوں گھر کا ماحول تھا انہیں دیکھ کر دوستوں یہ دیوی شکتی آپ کے جیون میں پرویش نہیں ہو پا رہا تھا جی ہاں دوستوں اپنے پچھلے سمیں میں بہت ہی ایسے کرم کی ہے بہت ہی اچھے ایسے پھل پرابت کیے ہیں جو دوستوں آپ کو انہی کو دیکھ کر یہ دیوی شکتی اب آپ کی ساتھ پرچھائی بن کر چلیں گے دوستوں آپ کی گرہ کنڈلی میں آپ کے یوگ میں ایسا دھن یوگ ایسا راج یوگ کا بھی نرمان یہ دیوی شکتی کروائیں گے کی دوستوں اب آپ کا قسمت بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتا جی ہاں دوستوں تو دوستوں ہم بس آپ سبھی سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو آج ایک دم دماغ شانت کر کے اور اکیلے ہی دیکھنا جی ہاں دوستوں کسی کے کانوں کان خبر مت ہونے دینا اور یہ راج کی بات جو ہم آپ سبھی کو بتائیں گے صرف دوستوں آپ کو یہ دہرانا ہے دوستوں اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو وہ سنکیت ملیں گے جس سے کی آپ کا قسمت بدل جائے گا تو دوستوں آپ کو یہ سنکیت کو سمجھنا ہوگا کیونکہ دوستوں جب دیو یا شکتی کسی کے گھر آتے ہیں تو دوستوں ساکشارت نہیں آتے ہیں کسی کے بھیش بدل کر کوئی ایسے سنکیت دیتے ہیں جیسے کی دوستوں آپ کے گھر میں گائے آنا کوئی ایسے جانور بھی آ جائے اور آپ کے دوار پر آواز لگائی جی ہاں دوستوں ایسا سنکیت ماننا ہے کیونکہ دوستوں وہ گائے وہ جانور صرف آپ کے ہی گھر میں کیوں آئے اور تو وہاں کسی کے گھر تو ہوگا لیکن دوستوں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جانور صرف آپ کے ہی گھر جا کر آواز لگایا تو آپ کو انہی کو سمجھنا ہوگا اور سب سے مہتوپون بات دوستوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ آ جائے وہ یہ کہے کہ ہم بہت دن سے بھوکے ہیں ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو تو دوستوں بھول سے بھی اسے بچوں کو کچھ دیئے بینا جانے مت کیونکہ دوستوں وہی وہ دیویا شکتی ہو سکتا ہے جو آپ کی پریقشہ لے کر آپ کے گھر میں پرویش کریں جی ہاں دوستوں تو آپ کے آنے والے چوبیس گھنٹے میں کوئی ایسی غلط کارے نہیں کرنا ہوگا جس سے کی یہ دیویا شکتی پھر سے آپ کے گھر آنے کے پہلے ہی چلا جائے اور دوستوں جب آپ ان سبھی کی روپ ریکھا کو پالن کر لیں گے ان کے دیئے گئے سنکیت کو تو دوستوں آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو وہ خوش خبری پرابت ہوگی وہ چمتکار آپ سبھی کے جیون کال میں ہونے لگے گا جو کی دوستوں آپ کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے جی ہاں دوستوں اب آپ سبھی کے جیون میں بڑی بڑی اور بھائنگ کر خوش خبری ملیں گے آپ کے تو بھاگ یہی چمکیں گے جی ہاں دوستوں آپ کا ساتھ یہ شکتی ہمیشہ رہنے والی ہے اگوان نے دیر سے ہی سہی لیکن آپ کی عرضی سویکار کر لی ہے اب آپ کا بھاگ یہ بدلنے والا ہے آپ کے جیون میں کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی آپ کے پریوار یا دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے گا ساتھ ہی ماتا کالی کے سچے بھکت پورے بھکتی بھاو کے ساتھ ماتا کو یاد کرتے ہوئے کمنٹ میں جائے مہ کالی اوشے لکھیں اور ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک بھی کریں ماں کالی آپ کے اوپر ہمیشہ کرپا بنائے رکھیں گے جس کے ساتھ ہو ماں کالی اس کا کوئی بال بھی بھانکا نہیں کر سکتا ہے تو دوستوں آگے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والی ہیں کہ آپ کے جیون میں دھن کیوں نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے اس بات کی کیا آپ کے دھن سمپتی کو کسی نے باندھ دیا ہے یا آپ کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے یا پھر آپ کی قسمت ہی خراب چل رہی ہے ہم دھیرے دھیرے ہر ایک پوائنٹ پر وستار سے چرچہ کرنے جا رہے ہیں ہر بات کو آپ کو گہرائی سے سمجھانے والے اس لیے ویڈیو میں انت تک جڑے رہے کافی سمیے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی راشقیں جتنے بھی جاتک ہیں اپنے جیون میں بہت زیادہ دکھی ہیں بہت پریشان ہیں بار بار ان لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی کشت جھیلنے پڑ رہے ہیں اور بہت سارے جاتک ہم سے ایسے ہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہمیں سفلتا پرابت کیوں نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس دھند سمپتی کیوں نہیں آ رہی ہے ہمارے کام دھندے سب ٹھپ پڑے ہیں نئی کام دھندے بھیجو شروع کرے ہیں ان میں بھی اچھے سنکیت پرابت نہیں ہو رہے ہیں نوکری میں بھی بہت سمسیائیں آ رہی ہیں اور کم عمر کے جاتکوں کی نوکری بھی نہیں لگ پا رہی ہے بے روزگاری سے بہت پریشان ہے پاریوارک ماہول بھی اچھا نہیں چل رہا ہے پریوار میں بہت ادھک نکارات مکتا ہے اور لیو لائف بھی بلکل برباد ہو گئی ہے کیا اس کا کارن ہے کیوں اتنی پریشانی ہونے کے رکھا ہے کیا اس کا کارن ہے کیوں اتنی پریشانی نے گھیر کے رکھا ہے اسی پرکار کے کئی سوالوں سے اس راشی کے جاتک ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور آپ بھی اس طریقے کے سوالوں سے بہت پریشان ہیں ان سوالوں کے صحیح سٹیق جواب اب تک آپ کو پرابت نہیں ہو پائے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے آپ کو آج ہر ایک سمسیا کا سمادھان پرابت ہونے جا رہا ہے آپ کا جیون آپ کے انکول ہو جائے گا سندر ہو جائے گا سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی جو ستھی ہے وہ کافی اچھی چل رہی ہے کافی کشل منگل ہے یعنی گرہوں کی ستھی کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے جی ہاں دوستوں ہیں یہ اوش یہی آپ کے لیے چونکانے والی بات ہوگی لیکن اب بھی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گرہوں کی اور سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے پھر آپ کے من میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر پھر کون سی وجہ ہے جب کہہ نہیں تو کون آپ کو پریشان کر رہا ہے کیوں آپ کے جیون میں اتنی سنکٹ آ رہی ہیں تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے جیون میں جو اس سنکٹ آتے ہیں مونکہ کارن کےول گرہ دوش نہیں ہوتا ہے اس کے کئی اور بھی کارن ہوتے ہیں کچھ ہمارے دوارہ کی گئی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر سنکٹ آتے ہیں اور کچھ ہمارا خراب نصیب بھی ہوتا ہے جی ہاں دوستوں نصیب ہمارا ایشور تیہ کرتے ہیں جو ہمارے پچھلے جنموں کے پرارمب پر آدھارت ہوتا ہے اور غلطیاں ہم سویانگ کرتے ہیں جو ہمارے اس جنم میں آنے والی سکھ سویدھاؤں اور اچھے سمیں کو روک دیتی ہیں لیکن دوستوں آپ کا آنے والا سمیں بے حد چمتکاری ہے بے حد ہی خوشیوں سے بھرا ہوا ہے اس بات کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں جی ہاں دوستوں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی آپ کی دنیا پوری طرح سے خوشیوں سے بھر جائے گی جی ہاں دوستوں تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اس راشی کے جاتکوں کو لگاتار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سنگ کٹ کے رکھتے ہیں کون سی ایسی عادتیں ہیں غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بار بار آپ کو گھاٹا مل رہا ہے دھن پرابتی نہیں ہو پا رہی ہے لوگ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بار بار آپ کا پیسہ فنس جاتا ہے کام دھندہ بھی ٹھیک سے چل نہیں پاتا ہے اور کئی بار تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپ کو اکثر دھوکہ دے دیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دھوکہ کھانے کے بعد کیسا لگتا ہے اس پر بھی یدی کوئی اپنا ہی ہمیں دھوکہ دے جائے تو اور بھی زیادہ برا لگتا ہے من میں ایک گھاو سا ہو جاتا ہے کوئی پرائے یدی دھوکے بازی کریں تب ہی ہم سہن کر لیتے ہیں لیکن یدی اپنا ہی کوئی دھوکہ دے تو وہ سہن کرنے کے یوگ یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو دوستوں اس کے لیے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی غلطی ہے جو آپ ہمیشہ دوہراتے رہتے ہیں تو سب سے پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس اور اپنے گھر پریوار میں ایک نکاراتمک واتاورن بنا کر رکھتے ہیں اپنے من کے دکھوں کو اپنے من کے کشت کو کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے اسے کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں ہے جب بھی آپ اپنے گھر میں پرویش کریں تو مسکراتے ہوئے پرویش کریں گھر کے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کریں ان سے پریم پورن برطاو کریں یہ آپ کے لئے بے حد آوشک ہے تو دوستوں دوسری غلطی تو آپ کی ہے وہ یہ رہے گی کہ آپ بڑے ہی کھلے سو بھاو کے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی ہی چلتی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں لوگ آپ کے نزدیک آتے ہیں آپ کو ترہ ترہ سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں پھر لوگ آپ سے کچھ کاریہ کرنے کے لئے کہتے ہیں تو آپ ترنت بینہ سوچے سمجھے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور ایسی ستھتی میں آپ کا شوشن ہو جاتا ہے لوگ آپ کا درپیوگ کر لیتے ہیں اور یقین مانیے کہ اس میں باہر کے لوگ کم اور آپ کے اپنے ہی لوگ زیادہ شامل ہوتے ہیں آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو بھاوک بناتے ہیں آپ کی بھاوناوں کا لاب اٹھاتے ہیں اور آپ کا شوشن کرتے ہیں بھی آپ سے کیول اسی لئے جڑتے ہیں کیونکہ آپ کی جیب میں روپیہ پیسہ ہوتا ہے جب آپ کا روپیہ پیسہ سماپت ہو جاتا ہے آپ کنگال ہو جاتے ہیں تو آپ سے اپنے ہی آپ کے دوری بنا لی تھی ہیں اور آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں آپ کو اتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کا برا سمجھ آتا ہے آپ کنگال ہو جاتے ہیں تو آپ کا پریمی آپ کا ہمدرد بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت برا سمائے ہوتا ہے لیکن رشتے ناتوں کے معاملے میں آپ کے جیون میں اُتھل پُتھل ہمیشہ مچی رہتی ہے آپ نے جو سوچا نہیں ویسا انبھاو آپ کو رشتوں سے ہمیشہ ملتا رہتا ہے اور اس میں آشری کی بات یہ ہے کہ آپ سے آپ کے اپنے دھوکہ دینے کے بعد بھی ہمیشہ یہی آروق لگاتے ہیں کہ آپ رشتوں کو نبھانا نہیں جانتے ہیں آپ کو گصہ بہت آتا ہے آپ اپنے کروڈ پر کابو نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے پریمیوں پر اپنے لوگوں پر ہی کروڈ کر جاتے ہیں لیکن آپ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں اور دوسرے پر آروق لگا دیتے ہیں اور آپ سے دوری بنا لیتے ہیں دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ بے حد ہی نرم دل انسان ہیں آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے جب بھی آپ کسی کو تکلیف میں دکھ میں دیکھتے ہیں تو آپ ترنت اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ انسان آپ کا اپنا ہو یا آپ کا پرایا ہو آپ سب کی مدد کرتے ہیں اپنی کشمتہ انسار کرتے ہیں کبھی کبھی تو اپنی کشمتہوں سے زیادہ بھی کرتے ہیں یدی آپ کا اپنا کوئی آپ سے مدد مانگے تو آپ آدھی رات کو بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جی ہاں دوستوں لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کا سمیں برا آتا ہے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ یدی لوگوں سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں روپیہ پیسہ مانگتے ہیں ادھار مانگتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مدد نہیں کرتا ہے نہ ہی کسی پرکار سے آپ کی دھن سمپتی کی اور سے بھی مدد کی جاتی ہے یہاں تک کی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اپنا ہی دیا ہوا روپیہ بھی اپنے برے سمیں میں لوگوں سے مانگتے ہیں تو لوگ آپ کو اناپ شناپ جواب دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں روپیہ پیسہ تو آپ کو واپس ملتا نہیں ہے بلکہ آپ کے رشتے اور خراب ہو جاتی ہیں اس بات سے آپ بہت دکھی رہتے ہیں آپ کا من خراب ہو جاتا ہے آپ کی سب سے بڑی دکھ میں سے ایک دکھ یہ بھی ہے کہ آپ کی رشتے صرف آپ کا سوارت دیکھتے ہیں اپنا مطلب سیدھا کر کے آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو دوستوں اب آپ کو اپنے من کو تھوڑا کٹھور کرنا ہوگا اور اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں دوستوں یہ بات تو آپ کو ہی پتہ لگا نہیں ہوگی کیونکہ کوئی اور آپ کو کسی بھی قیمت پر بتا نہیں سکتا کسی بھی حالت میں بتا نہیں سکتا ہے یہ آپ کے اپنے انبھووں پر آدھارت ہوگا یدی آپ کا کسی ویکتی کے ساتھ کسی رشتے میں اچھا انبھو ہے تو میں آپ کا اچھا رشتے دار ہے میں آپ کا اپنا ہے اور سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے دوستوں کی جو ہمارا برے سمیں میں ساتھ دیتا ہے وہی ہمارا اپنا ہوتا ہے اس دنیا میں رشتے نہ تو جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی جہاں ہمارا سگا رشتے دار ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے وہی کوئی پرائیا چڑھ کر ہماری مدد کر جاتا ہے تو آپ کا وہ پرائیا ہی اپنا ہوا اور وہ رشتے دار ہی آپ کا دشمن ہوا اسے آپ کو یاد رکھنا ہے اور ایک چیز آپ کو اور یاد رکھنی ہے کہ ایک بار جس انسان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اس سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری بنا کر رکھنی ہے سترک رہنا ہے کیونکہ جو ایک بار آپ کو وہی سمیں میں دھوکہ دے چکا ہے وہ دوبارہ آپ کا برا سمیں آنے پر پھر سے ویسا ہی برتاو کرے گا آپ کو تو دھوکہ دے گا تو دوبارہ دکھی ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس انسان کو پہچان جائے اور اس سے دوری بنا لے جی ہاں دوستوں تو آگے ویڈیو میں ہم آپ کو پریمی جیون کے بارے میں بات کریں گے اور نوکری کے بارے میں بھی بات کریں گے جی ہاں دوستوں ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنے سچے پریم کو پرابت کر سکتے ہیں اور یدی آپ کی پریمی جیون میں کسی پرکار کی سمسیہ چل رہی ہے تو اس سمسیہ کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں اور یدی آپ کی نوکری اچھی نہیں چل رہی ہے یا پھر آپ کی نوکری لگ ہی نہیں رہی ہے آپ کو مل ہی نہیں رہی ہے تو آپ کو ایک اچھی نوکری کیسے ملے گی اور آپ کی نوکری ملنے کے بعد اچھی نہیں چل رہی ہے تو وہاں اچھی کیسے چلے گی آپ کا دب دبا آپ کا رتبہ آپ کے کاریستھل پر کیسے بنے گا ان سب باتوں پر ہم آگے ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستوں اب ہم آپ کے جیون کی سب سے بڑی غلطی آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور وہ غلطی یہ ہے آپ کی راشی کے جاتکوں میں سبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جی ہاں دوستوں یدی آپ سب بنا بھی لیتے ہیں تو تھوڑا بہت ہی ٹکتے ہیں اور پھر سے ٹوٹ جاتے ہیں یعنی آپ کے اندر سبر نہیں دیکھا جاتا ہے اور یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے اس وجہ سے آپ بنا سوچے سمجھے جلد بازی میں بہت سارے کاریستے کر جاتے ہیں جن کا ہر جانا آپ کو بعد میں بہت بڑا چکانا پڑتا ہے آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں آپ نے اپنے جیون میں بہت سے ایسے کاریستے کر دیئے ہیں جن میں یدی آپ سبر سے کام لیتے تو آپ آج کہیں اور ہی ہوتے جی ہاں دوستوں آپ وچار کر کے دیکھئے تو آپ کو سبر کا ساتھ دینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ کی راشی میں ایک عجیب بات اور پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں میں اتنا ادھک سبر ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی مس کر جاتی ہے جو انہیں پرابت ہونے والی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ادھک سوچ وچار کرتے ہیں کہ ان کا اچھا سمجھ بھی آ کر چلا جاتا ہے کوئی بھی بڑا موقع ان کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو اس کا لاب ہی نہیں لے پاتے ہیں کہ دونوں پرکار کے گنھ آپ کی راشی میں پائی جاتی ہیں یا تو آپ کے اندر سفر بہت کم ہے اور یا پھر آپ کے اندر سب رکھ کچھ زیادہ ہی ہے دونوں ہی ستھتیاں خراب ہیں اس ستھتی میں آپ جلد بازی میں کام کر جاتے ہیں اور دوسری ستھتی میں آپ سر پر وچار کرتے رہ جاتے ہیں یعنی موقع کا صحیح لاب آپ کسی بھی ستھتی میں اٹھا نہیں پاتے ہیں تو دوستوں کمنٹ کر کے آپ ایک بار یہ ضرور بتانا کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں کیا آپ جلد بازی میں فیصلے لیتے ہیں یا آپ کچھ زیادہ ہی سوچ وچار کرتے ہیں کس پرکار کے انسان آپ ہیں کمنٹ کر کے اوشے بتانا ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس راشی کے جاتک جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو انہیں سفلتہ پانے کی کچھ زیادہ ہی للک ہوتی ہے اور اس للک کے چلتے بھی جلد بازی میں جلدی جلدی فیصلے لیتے ہیں اور کاروبار میں جلدی سے اونچائی اوپر جانا چاہتے ہیں لیکن دوستو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی بڑا کاریا اتنی جلدی نہیں ہو جاتا ہے ہر چیز کو اچھی طرح سے ہونے میں سمجھ لگتا ہے ان کو بھی پھلدار پیڑ بننے میں سمجھ لگتا ہے ایک چھوٹا بھیم جب بڑا پیڑ بنتا ہے تب ہی پھل دیتا ہے یدی چھوٹے یدی چھوٹے پودھے کو بھی کتنا بھی آپ کھا دے دو پلیز یا پانی دے دو وہ پھل نہیں دے گا اس میں سمجھ لگے گا تو سب ایک ایک صحیح بات تو ایک صحیح ماترہ میں کیا گیا سبر ہی صحیح سفلتہ پردان کرتا ہے جس میں ہمیں صحیح فیصلے لینے کا افسر پرابت ہوتا ہے اور بدھیمانی سے لیے گئے فیصلے دھیرے 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 ہمیں سفلتہ کی سیڑھیوں پر چڑھاتے ہیں اس لیے دوستوں آپ سے یہ نویدن کروں گا کہ آپ جو بھی ویعپار کریں جو بھی کام کریں اس میں تھوڑا سا سمجھ دیں اور سبر کے ساتھ کام کریں اور دوستوں ایک اور کمی ہے آپ کی راشی میں اور بھائی یہ ہے کہ آپ کی راشی کے جاتک جب منچاہی سفلتہ پرابت نہیں کرتے ہیں تو بیچ میں ہی اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت بڑی گلتی ہے دوستوں آپ کو لگاتار پریاس کرتے رہنا ہوگا یدی آپ کو کسی کارے کو کرنے میں شروعات میں سفلتہ پرابت نہیں ہو رہی ہے یا پھر چھوٹی موٹی سفلتائیں ہی پرابت ہو رہی ہیں تو آپ بالکل پریشان نہ ہو آج کی چھوٹی سفلتائیں کل کی بڑی سفلتہ بنے گی اور آپ کو بہت اونچائیوں تک لے کر جائیں گے تو آپ کو سبر سے کام لینا ہے اور لگاتار پریاس کرتے رہنا ہے یہ تو یاد رکھنا ہے کہ دوسری راشی کے مقابلے اس راشی کے جاتکوں کو ادھک پریاس کرنے پر سفلتہ پرابت ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جیسی آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے لیکن آپ کی سفلتہ بھی دوسری راشی کے جاتکوں کی سفلتہ سے کہیں بڑی ہوگی تو سمجھ رہے ہیں نا آپ کی آپ کو پہلے بہت محنت کرنی ہے سفلتہ بہت کم لیکن اس بیچ میں آپ کا اگر سبر ٹوٹ گیا ہے اور آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا دوست ہو ایک بات اور آپ کی راشی کے جاتکوں میں دیکھی گئی ہے کہ آپ کی راشی کے جاتک عمر کے ایک خاص بڑا پر پہنچ کر پونھ روپ سے بدل جاتے ہیں جی ہاں مطروں کو اپنے جیون میں اتنے دھوکے اور اتنی پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد ان کا سوہبھاو بہت ہی بدھیمانی پونھ ہو جاتا ہے اور پونھ روپ سے بدل جاتا ہے پھر یہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور ہر ایک انسان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں پھر ان کے جیون میں نئی شروعات ہوتی ہے اور نہ ہی سفلتاؤں کی کہانیاں ایسے جاتک لکھتے ہیں دوستوں ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ کی راشی کے جاتکوں کے لیے سب سے اچت بیٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہے دنیا میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے لیکن آپ کو ایشور ہمیشہ بچا کر رکھتا ہے کسی بڑی درگھٹنا سے یا کسی بڑی وپتی سے آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے آپ کو تھوڑی بہت چھوٹے یا پریشانیاں آ سکتی ہیں لیکن آپ کا ہاتھ ہے ایشور ہمیشہ پکڑ کر رکھا ہے اور آپ کو صحیح مارک پر لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے یعنی بھگوان ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں دوستوں آپ کی راشی کے جاتکوں میں ہمت بہت دیکھنے کو ملتی ہے جی ہاں دوستوں پر بار بار چوٹ کھانے کے بعد بھی بار بار نقصان اور گھاٹا اٹھانے کے بعد بھی رشتے راشی کے جاتک آسانی سے ہار نہیں مانتے ہیں اس راشی کے جاتک پھر اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سے نئی شروعات کرتے ہیں اور ان کا یہی ززبہ یہی حمد ایک دن ان کو اتنا بدھیمان اور سکشم بنا دیتی ہے کہ پھر یہ باد میں مڑ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھتے ہیں پھر ان کی سفلتائیں بھی بہت اونچی ہوتی ہیں اور ان کا سوہبھاو اور بدھیمانی بھی بہت اونچے اس طرقی ہو جاتی ہے اب ایک آخری بات ہم آپ کو اور بتائیں گے کہ آپ کو اپنے گپت رہس سے اپنے گپت راج کسی کو بھی ظاہر نہیں کرنی ہے جی ہاں مطروں ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ کی راشی کے جاتک ہمیشہ اپنی راج خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں کبھی بھاوناوں میں بہ کر یا پھر کسی آویش میں آ کر اپنی راج دوسروں کو بتا دیتے ہیں بعد میں پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے آپ یہ بات نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کے دشمن آپ کی باتوں کو جان کر آپ کے راج کو جان کر آپ کا بری طریقے سے لاب اٹھاتے ہیں آپ کا شوشن کرتے ہیں تو آپ کو اپنی گپت راج کسی کو بھی نہیں بتانی ہے کسی بھی قیمت پر نہیں بتانی ہے ایک اور بات ہے کہ آپ کو جب سفلتائیں پرابت ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی سفلتا کا بھی گنگان کرنے لگتے ہیں بخان کرنے لگتے ہیں یہ بھی بہت بڑی کمی ہے آپ کو اس سے بھی دور رہنا ہے آپ کو اپنی سفلتاؤں کو بھی گپت رکھنا سیکھنا ہوگا یہ آپ کے لیے بے حد آوشک ہے ورنہ لوگوں کی بری نظر آپ کے اوپر پڑتی ہے اور آپ کی سفلتائیں بھی کب اسفلتا میں بدل جاتی ہے پھر آپ کا مزاک اڑتا ہے اور آپ کو بھی من ہی من بہت برا لگتا ہے تو آپ کو اپنی اس عادت کو بھی صدھارنا ہوگا اور اپنی چھوٹی موٹی سفلتاؤں کو بھی کسی کو بھی نہیں بتانا ہوگا جب آپ کی سفلتا ہے بڑا روپ لے لیں گے تو لوگوں کو اپنے آپ اس کے بارے میں پتا لگنے لگے گا آپ کو کسی سے کچھ کہنے سننے کی آوشکتہ نہیں ہے دوستوں آپ کو دوسروں پر اندھوشواس کرنا چھوڑنا ہوگا یہ دوستوں آپ بھروسہ تو کریں گے کہ سنسار میں بھروسے کے بینا تو کوئی کارے ہو ہی نہیں سکتا ہے تو آپ بھروسہ ضرور کریں لیکن آپ سترکتہ بھی بھرتے ہیں آپ آنکھ بند کر کے کسی پر بھروسہ نہ کریں دوستوں بھگوان کی یہی لیلا ہے کہ ہمیں جیون میں کچھ نیا پرابت کرنے کے لیے پرانا چھوڑنا پڑتا ہے یدی ہم اپنے پرانے رشتے ناتوں کو یا پھر اپنے پرانے سمبندھوں اور عادتوں کو پکڑ کر بیٹھ ہی رہیں گے تو ہمیں کچھ بھی نیا پرابت نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ پہلے سے ہی بھاری رہیں گے تو آپ کو اپنے ان رشتے ناتوں سے دوری بنانی ہے انہیں چھوڑنا ہے جو آپ کو سمی آنے پر دھوکہ دیتے ہیں دگا دیتے آپ کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور ان عادتوں کو بھی چھوڑنا ہوگا جو آپ کی ترقی میں آپ کی انتی میں بادھا بن کر کھڑی ہیں جب آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے پھر عیشور آپ کو وہ دیں گے جو آپ کو چاہیے جی ہمیں تو بھگوان کو ایسے لوگ بہت پریہ ہوتے ہیں جو درد سنکلپ ہی ہوتے ہیں سنیمت ہوتے ہیں جی ہاں مطروں بھگوان شری رام بھی شری رام تب بنے جب انہوں نے سنیم کے ساتھ چوگہ داہ سال کا بنواس نبھایا اور سنکلپ کے ساتھ جیون بھر ادھک بنی رہے تو ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اپنے جیون میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اور آنا تیاغنا ہوگا اور سنیم اور سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا دوستوں ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں کہ آپ من ہی من بہت اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اور آپ کا سوہبھاو کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے آپ کا ویقتتو کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے جلدی آکرشت ہوتے ہیں لوگ آپ سے جلدی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسی بات میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ لوگ جب آپ کے نزدیک آتے ہیں تو آپ ترنت اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ان سے سچا پریم کرنے لگتے ہیں ان سے سچائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اپنے من کی راج انہیں بتانے لگتے ہیں جو کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور سمیہ آنے پر ایسے لوگ اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہیں اور آپ بہت بڑی چوٹ پہنچاتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا جو اکیلا پن جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ آپ کے انبھووں سے آپ کو حاصل ہوا ہے اور یاد رکھئے کہ سفلتہ کی چھوٹی پر ہمیشہ ایک انسان کی جگہ ہوتی ہے اور وہ انسان آپ سویم ہیں تو ایشور نے خود آپ کو اکیلا پن دیا ہے آپ کو اکیلا کیا ہے اس سنسار سے الگ کیا ہے کیونکہ وہ آپ کو سفلتہ کی چھوٹی پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اب آپ اپنی اکیلے پن کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں اسی اکیلے پن کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کریں اور سفلتہ کو حاصل کرنے کا پورا ڈم لگا دے پورا زور لگا دے آپ بہت بدھیمان ہیں آپ نے جیون بھر انبھو حاصل کی ہے اور انہی انبھووں کا استعمال کرتے ہوئے اب آپ پھونک پھونک کر قدم آگے رکھے سفلتہ آپ کو نشچت ہی ملنے والی ہے یہ ہمارا آپ سے پکا وعدہ ہے اور دعویٰ بھی ہے آپ کی راشی کے جاتک جیون میں بہت بڑی سفلتائیں حاصل کرتی ہیں اور بہت اونچے مقام تک بھی پہنچتے ہیں اس لیے دوستوں اب فضول کی باتوں میں بھی کار کی باتوں میں اپنا سمائے نشٹ کرنا بند کر دیں اور ایک ایشور میں اور اپنے آپ میں پورن وشواس رکھیں کیونکہ جہاں وشواس ہوتا ہے جہاں آستھا ہوتی ہے وہاں چمتکار ہوتے ہیں یاد رکھئے مطروں دوستوں جانتے ہیں کہ جیون میں سب سے زیادہ پریشان کون لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمائے اور پریشتی کے انسار اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں جانتا ہے ایشور اسی سمائے کی مار سے بری طریقے سے پیڑت رکھتا ہے یہی سمائے کا کھیل ہے یہی ایشور کا کھیل ہے لیکن آپ کے اندر ایک بہت بڑا گڑھ ہے کہ آپ کی راشی کے جاتک سمائے کے انسار اپنے آپ کو بدلنا اچھی طرح سے جانتے ہیں اور انبھو کے آدھار پر آگے بڑھنا بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو دوستوں اب ہم بات کریں گے کہ یدی آپ کا پریمی جیون خراب چل رہا ہے یعنی پریشانیاں چل رہی ہیں یا ویواہک جیون میں پریشانیاں چل رہی ہیں یا پھر اب تک آپ کو سچا پریم نہیں مل پایا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوست سب سے پہلے تو آپ کو اپنے انبھو کی آنکھوں سے یہ پہچان لینا چاہیے کہ جسے آپ اپنا سچا جیون ساتھی سمجھ رہے ہیں یا اپنا پریمی سمجھ رہے ہیں کیا وہ آپ کے پریم کے لائک بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ یدی کسی سوارتھی انسان کو آپ نے اپنے جیون میں جگہ دی تھی تو آپ کو پھر سے جیون میں بہت بڑی چوڑ ملے جا رہی ہے کہ یدی آپ کو اپنے انبھو کی آنکھوں سے یہ پتہ لگ جائے گی آپ کو جس کو اپنا جیون ساتھی بنانا ہے وہ آپ کے لائک ہیں تو آپ کچھ اپائے ہیں جنہیں کرنا شروع کر دیں سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے پوجہ ستھل میں بھگوان بھولے نات کی ماتا پاروتی کے ساتھ مورتی ستھاپت کریں اور اس کی پوجہ آرادھنا شروع کریں اور گوری شنکر ردراکش کو دھارن کر لیں اس سے آپ جس سے بھی سچا پریم کرتے ہیں وہ آپ کے جیون میں نشچہ ہی شامل ہو جائے گا اور ایک بڑی بات کی یدی آپ شادی شدہ ہیں اور آپ ویوہیگ جیون میں کسی پرکار کی پریشانی چل رہی ہے تو وہ بھی اسی اپائے سے سمابت ہو جائے گی ایک اور بڑا اپائے آپ کو بتا دیں کہ آپ اپنے شین ککش میں اپنے نظروں کے سامنے اپنے بستر پر جب آپ لکھتے ہیں تو اپنی نظروں کے سامنے ایک رادھا کرشن کی فوٹو اوشش لگا لیں جی ہاں مطروں ویسے تو اپنے شین ککش میں بھگوان کی فوٹو لگانا ورجت ہوتا ہے لیکن بھگوان شری کرشن اور رادھا پریم کا پرتیق ہے تو انہیں ہم پریم کے پرتیق کے طور پر اپنے ککش میں لگا لیں یہ بہت بڑا اپائے ہے اس اپائے کو کرنے ماتر سے ہی آپ کے ویوہک جیون کے اور آپ کے پریم جیون کے سارے کشت دور ہو جائیں گے اب اگلا ہم بتاتے ہیں کہ یدی آپ کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے یا کام دھندے میں کسی پرکار کی پریشانی چل رہی ہے نوکری میں بھی کسی پرکار کی پریشانی چل رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے مطروں ہمارے روزگار اور دھند سمپتی سے جڑا ہوا گرہ شکر ہے یدی ہمارے جیون میں شکر نیچ رہے گا یا پھر شکتی ہین رہے گا نربل رہے گا تو ہمیں ہمیشہ دھند سمپتی اور روزگار سے سمبندھت پریشانیاں کرتی رہے گی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو شکر سے سمبندھت اپائے کرنے ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو شکروار کو ورت رہنا شروع کرنا ہوگا اور شکروار کے دن سفید چیزوں کا دان کریں اور چھوٹی کنیاوں کو جن کی عمر نو سال سے کم ہے ایسی پانچ یا دس کنیاوں کو میٹھی کھیر کھلائیں اور انہیں کچھ سفید دان کریں جیسے کوئی سفید رمال یا سفید وستر دان کریں بس اتنا کرنے ماطر سے آپ کا شکر مضبوط ہو جائے گا اور یدی آپ کو سمیں ملے تو شام کے سمیں مچھلیوں کو بھی دانا چگائے ایسا کرنے سے بھی آپ کا شکر مضبوط ہو جائے گا اور آپ کے کاروبار میں منافع ہونا شروع ہو جائے گی یدی نوکری نہیں مل رہی ہے تو آپ کو نوکری مل جائے گی یہی ایک بہت شکتشالی اپائے ہے سرل ہے لیکن بہت شکتشالی ہے ان اپائیوں کو کرنے سے آپ کے جیون کی ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گی تو ہم نے آپ کو ویڈیو میں سب کچھ وستار سے سمجھایا ہے یدی آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کے جیون میں کیا چل رہا ہے اور آپ کو پریشانیاں کیوں آ رہے ہیں یدی آپ کو جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشش کریں اور کمنٹ میں جائے ماں کالی پورے بھکت بھاو کے ساتھ اوشش لکھ دیں جس کے ساتھ ہو ماتا کالی اس کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ہے ملتے ہیں اگلی گیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد